نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آٹھ مہی دو ہزار بائیس کے ڈیلی نیوز انیلیسز کرنٹ فیس ڈسکشن میں آپ کا سوگت ہے یوکرین کی وار کے رسپیکٹ میں پیس کے لیے پھر سے یو این ایسی یعنی یونیٹ انیٹس کے سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ بحث ہوئی ہے تو یہ کیا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے پھر بھائی تین دسملہ تین لاکھ ہیکٹیرز آف علاقہ کو دیمڈ فوریسٹ یہاں پہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہاں پہ کرناٹکا کے اندر تو یہ پوری کی پوری نیوز ہم لوگ سمجھنے کوشش کریں گے پھر بھائی جو اس بار کا لا نینہ ہے اس لا نینہ نے کہیں نا کہیں لا نینہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے دیش میں بارش تیش کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا ایل نینو کے بارے میں ایل نینو سدن آسلیشن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بارش کم کر دیتا ہے لا نینہ بارش تیش کر دیتا ہے لیکن اس بار لا نینہ اپنے پورے پرکوپ پہ نہیں تھا پیسیفی کوشن میں اس کے چلتے آپ دیکھو تو بارش کا تو ایمپیکٹ نہیں ہے لیکن گرمی بہت بڑھ گئی ہے بارش تو اب کتنی آئے گی کتنی نہیں آئے گی وہ تو جون کے مہینے سے پتا چلے گا انڈ سے جو پراپر طریقے سے مونسون انڈیا کے اندر انٹری مارے گا لیکن ہاں یہ جو گرمی کا سپل آیا ہے انڈیا کے اندر ہیٹ ویوز آئی ہیں اس کے لئے کہیں نہ کہیں لا نینہ رسپونسیبل ہو سکتا ہے پھر بھائی دیکھیں سیڈیشن لاؤ کے رسپیکٹ میں سپریم کورٹ میں چل رہی ہے بحث بہت سارے انجیوز اور آپ کہلو انلائٹنڈ انڈیویجوز سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے بولا کہ سر یہ جو انڈین پینل کورٹ کا سیکشن 124A ہے ایڈیشن لاؤ یہ بہت گلت طریقے سرکار استعمال کر رہے اس کو کھاریچ کرو اب اس کنٹیکش میں سرکار نے یہاں پہ کیا سمیٹ کیا اس کو سمجھیں گے پھر بھائی نرملا سیترامن جی نے ریسینٹی لیکچر دیت وقت بولا کی جو ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر کی ٹیکنیلوجی ہے جس کو آپ بلوکچین ٹیکنیلوجی بولتے ہیں ٹیکنیلوجی تو اپنے آپ میں بہت جبردست ہے لیکن اس کے اندر جو انونیمیٹی والا فیکٹر ہے آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ کون کہاں کیسی ٹرانزیکشن کر رہا ہے سینٹرلائز نہیں ہے چکہ یہ ڈیٹی بیس ڈی سینٹرلائز ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیا کہنے کی کوشش کر رہی نرملا سیترامن جی اس کو سمجھیں گے پھر افغانستان میں وومنز کے لئے کچھ ڈکری نکالی گئی کیونکو اس طریقے سے پبلک میں آنا ہے پورا ان کا ہجاب اور برکہ پہننا ہے تو یہ سب دیکھیں گے کیا ہے اور اس پورٹس کو فنڈامنٹل رائٹس بنانے کے لئے ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس کنٹیکس میں سپریم کورٹ نے کینڈر کی سرکار اور راج کی سرکاروں کو کچھ الٹیمیٹم ایشو کیا ہے یہ پورا مددہ ہے یہاں پہ سمجھ لے کی کوشش کریں گے آگے بٹن سپہلے ویڈیو پہ لائک کا بٹن دوستو اگر اب تک آپ نے چینل کو شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کر لیجی انسٹرام پہ فالو کر لیجی ٹیلیگرام گروپ جوان کر لیجی ٹیلیگرام گروپ میں آپ کو اس پرٹیکولی لیکچر کی پیڈیف بھی مل جائے گی اور میں لیکچر کی نوٹیفیکیشن کو بھی ٹیلیگرام گروپ میں اپ ڈیٹ کر دوں گا دوستو جوان بٹن دبا اگر ہو سکے تو ہلپ کریں سپر تھانکس کا option بھی چینل پہ اکٹیو ہو گیا تو ان دونوں ہی طریقے سے آپ چاہیں تو سپورٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی پیڈ کورس اس چینل پہ چلتا نہیں ہے تو آبیسلی یہ دو طریقے سے اگر آپ چاہیں تو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں word of the day دیکھتے ہیں انٹسی what is انٹسی اس کا مطلب agitated impatient restless تو انٹسی مطلب کی بلکل ہی impatient ہو رہے گا نہیں بھائی یہ کرنا ہے غصے میں اگر آپ انٹسی ریسٹلیس آرہی یہ کرنا ہے نہیں ہو آرام سے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اقدم ٹینشن ہے تو اس کو آپ انٹسی بولتا ہو تو کیا ہے unable to sit or stand till the children were bored and انٹسی بچوں کے تو اندر ویسے بہت storm warnings مطلب storm آنے وارنگ ان کے میں تھوڑا tension میں آگیا agitated ہو گیا restless ہو گیا تو اس کو آپ بولو گے agitated impatient restless پہلی news united nation security council jointly backs peace bid in ukraine دیکھیں ukraine کے اندر peace اور security کو establish کرنے کے لئے united nation security council میں recently ایک بحث شروع ہو ہوئی ہے اس بحث کو lead کیا ہے united nations کے secretary general antonio gutter sáab nè antonio gutter sáab kya bholna hai kya 24 february russian invasion شروع हुआ ukraine kya is co bnd کر nai ki zoroot hai yaha pe ab to secretary general antonio gutter sáab overall yaha united nation security council me joh bhe friday kya war ya conflict naam ke shabd dahl kya db kya db nai db kya kya db war ya conflict ka naam lye overall peaceful tor se morally pressure ڈالا jah raha kya pooli ki pooli lda bnd kya 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 general antonio gutter sáab in 15 member security council کو یہ بتایا کہ رشیہ گیا یوکرین گیا اور وہاں پہ جا کے بلاد میر پتن اور والدمیر زیلنسکی کوئی رہو نے یہی بولا کہ بھائی یہ پرٹیکولر لڑائی بند کریے یہ تیریٹوریل انٹیگریٹی اور چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشن کا جو وائلیشن ہے اس کو بند کریے یوکرین کے لوگوں کے لیے رشیہ کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کیونکہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر آ رہا ہے انڈیا سے بگر بات کی گئی تو انڈیا نے صاف صاحب بولا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم تو path of diplomacy and dialogue پہ حروسہ رکھتے ہیں آپ خون بہا کے ویسے بھی کچھ نہیں کر پاؤگے innocent lives کو ختم کر کے کچھ بھی نہیں کر پاؤگے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ باتچیت سے ہو سکتا ہے diplomacy اور dialogue کے طور ہو سکتا ہے یہ انڈیا کے جو permanent mission ہے to the UN کے counselor ہے نا یہ پرتیق ماتھر صاحب انہوں نے یہ بولا UNSC کی permanent اور non permanent members کی بات کی جائے تو 15 members ہیں UNSC میں 5 permanent members ان کے پاس special کیا ہے تو بھائیہ ان کے پاس ہے veto power اور اس veto power کے چلتے یہ 5 members بہت strong ہو جاتے ہیں کون ہے China, France, Russia, United Kingdom اور US اب یہ کے لئے 10 non permanent members کون ہیں تو Albania, Brazil, Gabon, Ghana, India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway, United Arab Emirates اسی security council کے permanent members کے expansion کی بات چل رہی ہے اور جو بڑے بڑے contenders ہیں اگر یہ expansion ہو جاتا تو ایک ہے انڈیا, ایک ہے Brazil, ایک ہے Germany, ایک ہے Japan اس پرکار کی countries expect کرتی ہیں کہ جب permanent members کا expansion ہوگا United Nations Security Council میں تو ان کو جگہ ملے گی حالانکہ ابھی کے جو 5 members ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ ایسا کوئی expansion ہو دیکھا جائے تو ابھی تک United Nations کے 50 ایسی countries ہیں 50 ایسے members ہیں جو کبھی security council کا member بنے ہی نہیں حالانکہ اگر security council میں کسی country کے context میں بات چیت ہوتی ہے اور وہ security council کی member نہیں ہے تو اس country کو ابھی بات چیت میں participate کرنے کے لئے یا vote کرنے کے لئے security council permission دے سکتا ہے تو دیکھیں security council کا کام کا ہے پوری دنیا میں شانتی ستھاپت کرنا peace سے ستھاپت کرنا تو اس peace کو ستھاپت کرنے کے لئے کسی country سے related بات چیت ہو رہی ہے مال لو لیبیا سے related یا یمن سے related بات چیت ہو رہی ہے تو لیبیا یا یمن کی سرکاروں کو بھی یہاں پہ بلائے جائے گا بیٹھ کے ان کے viewpoint بھی سنے جائیں گے اور conditions کے حساب سے ان سے vote کرائے جائے گا یا نہیں کرائے جائے گا جی ایس پیپر 2 میں نیوز آپ کو کام آئے گی پھر اگلی نیوز پہ آتے ہیں سیڈیشن law need not be revisited government tells supreme court جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی introduction میں بتایا کہ supreme court میں ایک بحث چل رہی ہے کس چیز کی اوپر بحث چل رہی ہے کہ یہ جو section 124A ہے of the Indian penal court جس میں sedition law کی بات کی گئی ہے یہ بھائی گلت ہے اس کو یہاں پہ ہٹانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اگر آپ دیکھو تو ایک clutch of petitions file ہوئی ہے senior generalist کے طورہ prominent bodies of personalities ان سارے petitions کو ملا کے ایک کر دیا گیا اور supreme court consolidated طریقے سے hear کر رہا ہے کہ 124A sedition law رہنا چاہیے Indian penal court میں نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ anti-government stance مطلب 124A کو ہٹانے کا stance لے کے کپیل سیبل صاحب جو کہ کانگرس کے ورشت نیتا ہے اور ریڈوکیٹ بھی اور وپن نائر صاحب لڑ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو colonial law ہے یہ گلت ہے اس کی legality کو یہاں پہ challenge کیا گیا ہے اور ان کا یہ بولنا ہے کہ سرکار اس particular law کا استعمال کر کے لوگوں کی fundamental rights dignity, personal liberty ان سب کا اُلنگن کر رہی ہیں لوگوں کی protest اور dissent کی طاقت کو چھین رہی ہے 1962 میں جو کدارنات ججمنٹ آیا تھا اس ججمنٹ میں جو چیزیں سپریم کورٹ نے بولی تھی اس کو سرکار نے نہیں مانا ہے گورنمنٹس نے نہیں مانا ہے پلس ایک logic اور دے رہے ہیں آپ کے کانگرس کے کپل سیبل صاحب جو کہ 124A کو ہٹانا چاہتے ہیں انہوں نے بولا کہ جو کدارنات کا ججمنٹ آیا تھا 1962 کا اس نے یہ بولا تھا یہ جو 124A ہے sedition law یہ constitution میں رہے گا یہ Indian penal code میں رہے گا لیکن اس کا استعمال کب ہوگا اس کا استعمال تب کیا جائے گا جب کچھ لوگ protest کے نام پہ violence کو incite کر رہے ہو public order کو disturb کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کوئی protest کر رہا ہے یا dissent کر رہا ہے تو اس case میں اس کو responsible نہیں مانا جائے گا لیکن اپنے protest اور dissent کے تھو وہ society میں violence پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے public disturbance پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تب tradition law implement کر سکتا ہو یہ قیدارنا ججمنٹ تھا 1962 کا اب کپل سببل صاحب بول رہا ہے کہ قیدارنا ججمنٹ میں دیکھئے article 19 clause 1 sub clause 1 کو کوٹ کیا تھا supreme court نے مطلب کی قیدارنا ججمنٹ میں supreme court نے بولا تھا ٹھیک ہے section 124A valid ہے لیکن اس کے بارے میں باتچیت صرف article 19 کے context میں ہوئی تھی ٹھیک ہے article 21 اور article 14 کو touchdown نہیں کیا گیا تو ایک legal لوگ پول دھوڑ کے کپل سببل صاحب یہاں پہ section 124A کی debate کو supreme court میں شروع کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ابھی کے لئے کیا ہے نا ابھی کے لئے ایک تین جج کی bench جس کو lead کر رہے ہیں cji nv ravana صاحب وہ اس particular case کو دیکھ رہی ہے تو یہ جو تین جج کی bench ہے وہ struck down نہیں کر سکتی 124A کو جو constitution bench بنی تھی 1962 میں 5 ججز کی یا تو کم سے کم 5 ججز کی supreme court کی bench بناؤ یا 7 ججز کی supreme court کی bench بناؤ تب جا کے sedition law کو struck down کیا جا سکتا ہے یہ simple logic ہے یہاں پھر تو کل میرا کے کپل سمبل صاحب بول رہے ہیں کہ 1962 میں جو کدارنات کا judgment آیا تھا supreme court میں اس میں صرف article 19 clause 1 sub clause 1 کو consider کیا گیا تھا article 21 right to life اور article 14 right to equal treatment ان کو touch نہیں کیا گیا تھا تو ان کو touch کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی bench بنا کے 124AQ پر discussion کرنے کی ضرورت ہے پلٹ کے سرکار کا کیا stand سرکار کا stand یہ ہے کہ جب بھی supreme court کی constitution bench بیٹھتی ہے تو وہ کبھی limited parameter کے اندر کام نہیں کرتی ہے تو 1962 میں اگر supreme court کی constitution bench نے کوئی decision دیا تھا تو صرف article 19 کے respect میں نہیں article 14 اور article 21 کے respect میں بھی بہت contextual تھا اب یہ نہیں بول سکتے کہ article 14 اور 21 کو consider نہیں کیا supreme court اور دیکھیں کیندر کی سرکار کا simple stand کیندر کی سرکار کا stand یہ ہے کہ 1962 میں 1962 میں جو قیدار نات کا judgment آیا سپریم court کی طرف سے وہ صحیح ہے اس کو binding president کی طرح ماننے کی ضرورت ہے اس کو یہاں پہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے case to case basis پہ اگر overall 1962 کے judgment کا violation ہو رہا ہے تو case to case basis سپریم court اس چیز کو دیکھ سکتا ہے بٹ یہ کوئی solution نہیں ہے کہ 124 کو پورا ہٹ سمجھ گئے تو کل ملا کے آپ کیا سکتے ہو سپریم court نے اس سمجھ پہ بولا تھا کہ 124 یہ بلکل صحیح ہے لیکن اگر آپ protest کرتے ہو اور اس protest میں hatred ہے سرکار کے پرتی disinfection ہے اور اس defection کے تحت آپ سرکار کے against violence insight کرنے کی کوشش کر رہو تب بھئی section 124 ای کی اوپر لگ سرکار کا بولنا ہے کہ یہی جو interpretation ہے سپریم court کا یہی صحیح ہے الگ سیف ایک نیا interpretation کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سپریم court کو ہائی court کو یا opposition کو ہے کسی بھی individual کو لگتا ہے کہ ہاں قیدار ناج judgment جو تھا اسے violate کیا جا رہا ہے 124 اے کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا تو آپ case to case basis پہ case کو pursue کر سکتے ہو پوری طریقے سے section 124 کو ہٹانا صحیح نہیں ہے ہمیں قیدار ناج ججمن 1962 کو ماننا چاہی یہ سرکاری stand ہے اپوزیشن کا stand میں نے جو تین میمبر کی bench بنی ہوئی ہے آپ کی اب ہی کے لئے جس کو lead کر رہے ہیں ان وی رمانہ صاحب وہ constitution bench بناتے ہیں اس matter میں یا نہیں بناتے ہیں جیس paper 2 government policies and interventions fundamental rights judgments and cases اور Indian constitution میں news آپ کو کام آئے گی next news kerala notifies 3.3 lakh hectares at deemed forest to kerala کی راج جی سرکار نے 3 lakh hectares of land declare kia now this notification के چلتے دیکھیں کیا ہوا ایک reconstituted expert committee number one منی تھی reconstitution مطلب اس سے پہلے بھی expert committee بنی تھی جی ہاں پہلے expert committee بنائی گئی تھی دوستو جس نے کرناٹکا کی سرکار کو بولا کہ کرناٹکا کے اندر 9 4 lakh hectares کو deemed forest declare کر دو کرناٹکا کی سرکار کو لگا کہ اتنا علاقہ ہم نے deemed بنا بنا گئی اور اس نے بولا کہ 2 2 1 لاک hectares کو deemed بنا تو 2 2 1 لاک hectares deemed بنا دیا گیا اس کے ساتھ 1.08 لاک hectares کا اور علاقہ deemed forest بنا دیا گیا کل میرا 3 3 لاک hectares deemed for چکا ہے اور ایجنلی expert committee نے بولا 9 94 لاک بنو تو آپ کہ سکتے کہ 6 لاک 60 000 علاقہ deemed forest نہیں بنا تو اس پہ آپ public infrastructure school hospital وغیرہ بنا سکتے ہیں اب بات یہ اٹھتی ہے کہ deemed forest ہے کیا چیز یہاں پہ بتائے گئے کہ جو 3 لاک hectares deemed forest بنائے گئے اس میں لگ 52 900 ڈی چک مگلور ڈسٹرکٹ میں 36 968 سی موگا میں 32 958 منڈیا میں 20 ہزار چک بللہ پور میں 18 thousand حسن میں 16 000 برار میں 16 954 13 388 تک تومہ کورو میں تو کون سا ڈسٹرکٹ میں کتنے hectare کو dean forest بنائے چلی بنایا گیا تو dean forest ہوتے کہ ان کو سمجھنے کوشش کرتے ابھی کی کنٹیکس اور سٹیٹسٹکس کے حساب سے انڈیا کا 1% foreign less forest land deemed forest ہے چونکہ جو deemed forest ہے وہاں پہ کتنا development ہوگا کتنا infrastructure بن سکتا کتنے گھر بن سکتے کتنے لوگ سٹل ہو سکتے اس کے بارے میں کوئی proper convention یا law کے حساب سے چیزیں نہیں ہوئی deemed forest کے concept کو proper طریقے سے forest conservation act 1980 میں بھی نہیں سمجھا گیا deemed forest اگر مان لو کہ declare ہو چیزیں دی گئی ہے آپ کہہ سکتے ہو court کے amicus curie جس کو court appoint کرتی ہے کسی particular subject پہ رائے لینے لیے تو اس PIL کے بعد یہ جو PIL فائل ہوئی تھی کہ sports کو fundamental right بناو اور DPSP میں ڈالو اس کے بعد court نے پھنیا میں استعمال کیا جاتا ہوں دیشوں میں جہاں جہاں پہ جو دیش sports کے context میں اچھ ہے پھر آپ دیکھو اس پرٹیکولر ریپورٹ میں بولا گیا کہ ایک national physical literacy mission منانا چاہیے اس کا کام کیا ہوگا تو give effect to the right by establishing and implementing a responsibilities matrix that includes curriculum design compliance monitoring and review grievance and self correction mechanism تو overall آپ ایک responsibility matrix کو تیار کرو curriculum design کرو sports کا monitor کرو sports کو پراپر طریقے سے grievance کرو self correction کرو اس سے الگ الگ جو بچے ہیں ان کو groom کرو آپ sports کے لئے جتنے بھی school boards CBSC ICSC State board یہاں پہ overall اس academic year کی start سے 2022 تیس کی شروعات سے آپ اس بات کو ensure کرو کہ school کے دن میں 90 minutes sports کے لئے یہاں پہ dedicated ہو اور سمیں سمیں پہ ایک proper compliance report ان school کو بھیجنی ہوگی راج جگی سرکار کو اور کیندر کی سرکار کو یہ سب کچھ ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ report code chemicals کی ہوگی گوپال سنکر نیرائین جی نے دی ہے یہ پہ report دینے کے لئے لئے گوپال سنکر نیرائین کو کس نے بولا سپریم کو بولا کیوں بولا چونکہ پی آئیل فائل ہوئی سپورٹ کو DPSP اور Fundamental Right بنانے کے لئے تو اس report کے اندر سب چیزیں لکھا ہوا ہے ہر سکول میں 22-23 دن 90 منٹ سپورٹ کے لئے دیڈی چاہیے حالان بہت سارے سکول میں ہوتا ہے پھر وہ سکول جو پرمنٹ نہیں پڑھتے نیرے نون ریزیڈنشل سکول جیسے سینک سکول وں کو چھوڑ جہاں پہ بچے صرف پڑھتے دن میں جا شام کو گھر آج آج سکول کے جو پھلی گراؤنڈ سکول شام کے سمیہ پہ کھلی ہوتے ہیں تو ان پھلی گراؤنڈ کا access آس پاس کے رہنے لڑکے بچوں کو ملنا چاہیے سبجیکٹ تو ایڈنٹیفیکیشن سیکیورٹی کیر تو ان ہونہی کر پا رہو یہ پہ نو چائل لیفٹ بیہائنڈ اپروچ کو فالو کرنا ایک institution کا commitment ہونا چاہیے اپنے بچوں کی طرف بچوں کی فیزیکل اور منٹل ڈیسی بیلیٹیز کو آٹاؤو ٹھیک نا مارجنلائز اکنومی کو سوشل گروپس کو انکلوزی طریقے سپورٹ کا ایکسس دلاو یہ سب سکول یہاں پہ کرے گا ٹھیک ہے پھر سنکر نارائن جو کہ امیرکا سکیوری تھے انہوں نے سپریم کو سے یہ بھی بولا کہ آپ منٹل ایجوکیشن کو ایک دیریکشن دیجئے جو منٹل ایجوکیشن کے اندر کام کرتا ہے کہ یہ ایک ایمپاورڈ کمیٹی بنایا اور اس ایمپاورڈ کمیٹی میں سینئر بیورو کریٹس ہوں گے سینئر آئیس آفیس آفیس ہوں گے جو کی گراؤنڈ لیول پہ اس بات کو انشور کریں گے کہ اوور آل یہ جو فیزیکل لیٹریسی کے لئے سپورٹ کے پولیسی بنائی گئی صحیح طریقے سے نیچے کے لیول پہ کام کر رہی ہے کی نہیں کر رہی تو یہ جو کمیٹی ہوگی اس کمیٹی کو سپریم کورٹ دورہ ہی ایک appointed convener lead کرے گا یہ کمیٹی سمیہ سمیہ پہ دیکھے گی جو سپورٹ ہے گراؤنڈ لیول پہ کمیٹی کے ڈائریکشن کو اور یہ جو amicus query report دی ہے اس report کے provisions کو implement کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو اس report نے کوڈ سے یہ بھی بولا کہ آپ ministry of electronics and information technology کو یہ بتائیے کہ نیتی آئیو کے سپورٹ کے ساتھ ایک ڈیش ورڈ بنایا جائے اس dashboard کے اندر کہا کہا پہ سکول ہے ان سکول وں میں کون 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 سے playground ہیں وہ particular playground کا کتنا سمیں استعمال کیا جا رہا ہے physical activity کے لئے physical education کتنی دی جاری ہے teachers کے دور curricula کیا ہے اس particular physical education کا physical training کا physical literacy کا across all educational institutions all permission proper طریقے سے available نہیں تو online dispute resolution mechanism بھی institute کیا جائے ministry of consumer affairs کو responsible طریقے سے fundamental right بنایا جا رہا اور کوئی بھی school اگر یہاں پہ رائے نہیں مانے گا تو اس کے خلاف action بھی لیا جا سکتا ہے ڈیش بورڈ کی موڈ میں ہم اپنی خود کی cryptocurrency launch کرنے کے موڈ میں اور اس کے لئے most probably distributed ledger technology کا پریوک کیا جائے گا لیکن overall ننملا سیترمن جی بول رہی کہ اس میں ایک problem ہے ان anonimity دیکھیں ان کا کہنا کیا کیا ہوتا نا کہ مالی جی centralized database ہے اور یہ centralized database الگ connections کو support کر رہا ہے تو centralized database کے اوپر جس بھی authority کا control ہوگا وہ سارے system کو سارے network کو track کر سکتا ہے لیکن distributed ledger technology میں ایسا نہیں distributed ledger technology میں الگ الگ آپ کہہ سکتے centralized databases ہیں وہ اپس پوائنٹ کو یہاں پہ نرملا سیتر رمن جی point out کر رہی نرملا سیتر رمن جی کا بول لائے anonymity distributed ledger technology میں جو unknown element ہے کس نے transaction کیا کتنا transaction کیا وہ transaction ہوا اس کے اوپر tax دیا کیا وہ black money تو نہیں ہے اس پرکار کا کوئی بھی control سرکار technology کا استعمال کرے لیکن at the same point of term سرکار یہ بھی چاہتی ہے کہ particular technology جو illegal elements unethical elements وہ نہ proliferate کریں ٹھیک ہے تو یہ news distributed ledger technology کیا ہے تو bitcoin coin کے through introduce کیا گیا تھا گجب potential ہے decentralized network ہے الگ servers ہیں یہ servers میں کوئی centralized server نہیں ہے ایک server میں change کروگے تو سارے server میں particular information update ہو جائے بہت strong server ہوتا ہے but problem یہ ہے کہ کون سا server کون country میں ہمیں پتا نہیں اور وہاں پر transaction کر رہا بہت مشکل ہو جاتا جی ایس پیپر ڈینڈین اکنومی میں نیوز کام آئے ہے وہ گھٹ گئے تو اس کے چلتے جو منسون ہے انڈیا کے در وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے سمپل ہے اب اس بار لا نینہ اپنے فل پوٹینشل پہ نہیں پہنچا چونکہ لا نینہ اپنے فل پوٹینشل پہ نہیں پہنچا تو تیمپریچر ڈیفرنس جو ہونا چاہیے تھا میڈلیسٹن علاقے کے کمپیرزن میں انڈیا اور پاکستان کے اوپر وہ ہوا نہیں اور اس کے چلتے جو گرم ہوا ہیں میڈلیسٹن علاقوں سے وہ پاکستان اور انڈیا کے انڈر انٹری مار گئی دیسٹر بینس یہاں پہ آکے بارش کرواتے لیکن یہ دیسٹر بینس بھی کمزور پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ بتائی جاری لا نینہ لا نینہ 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 جو پیٹرن پیٹرن جس کے دیفرنس ہیں بیٹوین میڈل ایسٹ اور انڈیا وہ زیادہ ہو نہیں پائے اس لئے زیادہ رین چینج اور انڈیا چینج انڈیا ریجن اور دیسٹر بینس ہیٹ وییویز ہم دیکھنے بڑھے گی اور آگے آنے والے سمیہ میں کلائمٹ کے رسپیکٹ میں ہمارے سامنے جو انفرمیشن نکل کے آ رہی ہے وہ بہت اچھی ہے نہیں it is actually a disastrous اور کھاہ سکتے ہیں کہ debilitating impact on our environment یہ سوپرٹو ایمپورٹن جیوگرافیکل فینومینا میں نیوز کام آئے گی پھر فائنلی تالیبان سے ایک نیوز نکل کے آ رہی بھائی افغان وومن کو بولا گیا اپنا چہرہ پوری طریقے سے ڈھکو میں نے فوٹو یہاں پہ نہیں ڈالی جو نیلے کلر کی ڈریس ہوتی ہے جو ان کا پوری باڈی کو پورا چہرہ پورا طریقے سے کور کرو تو تالیبان نے سات مہی کو یہ رولنگ دی ہے کہ افغانستان کی وومن کو پوری طریقے سے اپنا چہرہ ڈھکنا ہے اور ان کے سپریم لیڈر نے یہاں پہ ایک ڈکری نکالی ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کے لئے responsible مانا جائے گا اس وومن کے فادر کو یا اس کے closest male relative کو وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ husband بھی ہو سکتا ہے تو اگر افغان وومن نے اس پرٹیکولر تالیبانی ڈکری کو نہیں مانا تو اس کے فادر کو اور اس کے بھائی کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے یا پھر اس کے اوپر fine لگایا جا سکتا ہے یا اگر اس کیسی سرکاری نوکری میں کارے رت ہے تو اس سرکاری نوکری سے اس کو نکالا جا سکتا ہے تو یہاں پہ وومن کے اوپر یہ پرٹیکولر ڈکری انفورس کی جائے اس کے لئے responsible ٹھہرائے جا رہا ہے ان کے گھر کے میل ممبرز کو اور اس کے لئے آپ دیکھو تو تالیبان کے against international community کا جو backlash ہے وہ بڑھ رہا ہے بہت سارے افغانی بھی یہاں پہ ناراض ہیں کہ یہ سب آپ یہاں پہ کر گیا رہے ہو جو all encompassing blue برکہ ہے یہ سمجھنا ہے 1996 سے لے کے 2001 تک کا جو تالیبان کا راج تھا اس میں بھی اسی نیلے رنگ کے برکے ہیں کے اندر افغانستان کی وومن کو رہنا تھا اب یہاں پہ رہا ہے دیکھیں religious reasons کی وجہ سے جو افغانستان کی وومن ہیں وہ head scarf یہ پہنتی ہیں بہت سی جگہوں پہ برکہ بھی پہنا جاتا ہے لیکن آگے آنے والے سمجھ میں اگر آپ دیکھو تو یہ جب US کا راستہ اس سمجھ پہ وومن تھوڑا ہی independent ہو گئی تھی overall اکدم سے پورا چہرہ ڈھک کے body ڈھک کے چلنے کی ضرورت نہیں تھی کارلے رنگ کے کپڑے سے یا نیلے رنگ کے کپڑے سے لیکن اب overall اگر آپ دیکھیں تو تالیبان کچھ ایسی decree کے تھو اس پرکار کے نیم قانونوں کو پھر سے implement کروا رہی ہے تالیبان کے آنے کے بعد آپ دیکھو گے تو مارچ 2022 میں جو high school لڑکیوں کے لئے چلتے تھے ان کو بند کر دیا گیا لڑکیاں high school کے بعد پڑھنے نہیں جا پا رہی ہیں اس کی چلتے بھی international community نے یہاں پہ تالیبان کو پیچھے کیا United States نے بولا کہ sanctions ہٹانے کے لئے ہم کوئی باتچیت یہاں پہ initiator نہیں کریں گے تو بھلہی تالیبان کی وجہ سے ان policies کے وجہ سے افغانستان میں economic reunion بڑھ رہا ہو لیکن overall لڑکیوں کے education کو بین کرنا ان کا گھر سے باہر نکلنے کے اوپر روک ٹوک لگانا ان کو proper covering میں رکھنا اس پرکار کے نیم قانونوں کو یہاں پہ تالیبان implement کر رہا ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی خامی یا کوئی relaxation تالیبان کے لیڈرز کے دور نہیں دیا جا رہا ہے international community کا کتنا بھی pressure آ جائے زیادہ فرق پڑھ نہیں رہا یہاں پہ تالیبان کے لیڈرز جی ایس پیپر 2 international news اور وومن رائٹس کے رسپیکٹ میں یہ particular news آپ کو کام آئے گی so thank you for watching friends ویڈیو اور لائک کو شیئر کر دیجئے instagram پر follow کر لیجئے telegram group join کر لیجئے